جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں میں تھے نے سالم رضی اللہ عنہ کو اپنا مو بولا بیٹا بنایا تھا اور اپنی بھتی جی ہند بنت ولید بن عطبہ سے شادی کرا دی تھی سالم رضی اللہ عنہ ایک انساری خاتون کے غلام تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارس رضی اللہ عنہ کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا تھا جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیتا تو لوگ اسی کی طرف اسے منصوب کر کے پکارتے اور مو بولا بیٹا اس کی میراز کا بھی وارث ہوتا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ انہیں ان کے باپوں کی طرف منصوب کر کے پکارو تو سہلہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں پھر تفصیل سے راوی نے حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار بشر بن مفضل نے بیان کیا کہا ہم سے خالد بن زکوان نے ان سے ربی بنت مععوض رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس رات میری شادی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صبح کو میرے یہاں تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھے جیسے اب تم یہاں میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو چند بچیاں دفت بجا رہی تھی اور وہ آشار پڑھ رہی تھی جن میں ان کے ان خاندان والوں کا ذکر تھا جو بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے انہی میں ایک لڑکی نے یہ مصرہ بھی پڑھا کہ ہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کل ہونے والی بات کو جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ پڑھو بلکہ جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر چارہ ہزار ایک حشام بن یوسف نے خبر دی انہیں معمر بن راشد نے انہیں زہری نے دوسری سند اور ہم سے اسماعیل بن ابی عویس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے محمد بن ابی عطیق نے ان سے ابن شہاب زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مصود نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک تھے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں تصویر یا کتہ ہو ان کی مراد جاندار کی تصویر سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چارہ ہزار دو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں یونس بن یزید نے خبر دی دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہم کو احمد بن صالح نے خبر دی ان سے عطبہ بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے یونس نے بیان کیا ان سے ظاہری نے انہیں علی بن حسین امام زین العابدین نے خبر دی انہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ بدر کی غنیمت میں سے مجھے ایک اور اونٹ نہیں ملی تھی اور اسی جنگ کی غنیمت میں سے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خمز کے طور پر حصہ مقرر کیا تھا اس میں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اونٹنی انعیت فرمائی تھی پھر میرا ارادہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کرا لاؤں اس لیے بنی قنیقہ کے ایک سنار سے بات چیت کی کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم ازخر گھاس لائیں میرا ارادہ تھا کہ میں اس گھاس کو سناروں کے ہاتھ بیچ دوں گا اور اس کی قیمت ولیمے کی دعوت میں لگاؤں گا میں ابھی اپنی اونٹنی کے لیے پالان ٹوکرے اور رسیاں جمع کر رہا تھا اونٹنیاں ایک انساری صحابی کے حجرے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی میں جن انتظامات میں تھا جب وہ پورے ہو گئے تو اونٹنیوں کو لینے آیا وہاں دیکھا کہ ان کے کوہان کسی نے کار دیئے ہیں اور کوک چیر کر اندر سے کلیجی نکال لی ہے یہ حالت دیکھ کر میں اپنے آسوں کو نہ روک سکا میں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اور وہ ابھی اسی حجرے میں انسار کے ساتھ شراب نوشی کی ایک مجلس میں موجود ہیں ان کے پاس ایک گانے والی ہے اور ان کے دوست احباب ہیں گانے والی نے گاتے ہوئے جب یہ مصرہ پڑھا ہاں اے حمزہ یہ امدہ اور فربا اونٹنیاں ہیں تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے کود کر اپنے تلوار تھامی اور ان دونوں اونٹنیوں کے کوہان کار ڈالے اور ان کی کوک چیر کر اندر سے کلیجی نکال لی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے غم کو پہلے ہی جان لیا اور فرمایا کہ کیا بات پیش آئی میں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جیسی تکلیف کی بات کبھی پیش نہیں آئی تھی حمزہ رضی اللہ عنہ نے میری دونوں اونٹنیوں کو پکڑ کے ان کے کوہان کارٹ ڈالے اور ان کی کوک چیر ڈالی ہے وہ یہیں ایک گھر میں شراب کی مجلس جمائے بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک منگوائی اور اسے اڑھ کر آپ تشریف لے چلے مائے اور حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ساتھ ہو لیے جب اس گھر کے قریب آپ تشریف لے گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا تھا اس پر انہیں تنبیح فرمائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شراب کے نشے میں مست تھے اور ان کی آنکھیں سرخ تھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی پھر ذرا اور اوپر اٹھائی اور آپ کے گھٹنوں پر دیکھنے لگے پھر اور نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے پر دیکھنے لگے پھر کہنے لگے تم سب میرے باپ کے غلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس وقت بے ہوش ہے اس لئے آپ فوراً الٹے پاؤں اس گھر سے باہر نکل آئے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے صحیح بخاری حدیث سمجھ چار ہزار تین صفیان بن عینہ نے خبر دی کہ یہ روایت ہمیں عبد الرحمن بن عبداللہ اسبحانی نے لکھ کر بھیج دی انہوں نے عبداللہ بن معقل سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سحل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے جنازے پر تکبیریں کہیں اور کہا کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے صحیح بخاری حدیث سمجھ چار ہزار چار شعیب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب حفظہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شوہر خنیص بن حضافہ سحمی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب میں تھے اور بدل کی لڑائی میں انہوں نے شرکت کی تھی اور مدینے میں ان کی وفات ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری ملاقات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے حفظہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح میں آپ سے کر دوں انہوں نے کہا کہ میں سوچوں گا اس لیے میں چند دنوں کے لیے ٹھہر گیا پھر انہوں نے کہا کہ میری رائی یہ ہوئی ہے کہ ابھی میں نکاح نہ کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میری ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفظہ بنت عمر سے کر دوں ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا ان کا یہ طریقہ عمل عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ میرے لئے باعث تکلیف ہوا کچھ دنوں میں نے اور توقف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حفظہ رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا اور میں نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ملاقات مجھ سے ہوئی تو انہوں نے کہا شاید آپ کو میرے اس طرز عمل سے تکلیف ہوگی کہ جب آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے حفظہ رضی اللہ عنہ کے مطالق مجھ سے بات کی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا کہ ہاں تکلیف ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ آپ کی بات کا میں نے صرف اس لیے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حفظہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا مجھ سے مشورہ لیا تھا کہ کیا میں اس سے نکاح کر لوں اور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتا تھا اگر آپ حفظ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دیتے تو بے شک میں ان سے نکاح کر لیتا صحیح بخاری حدیث نمبر 4005 شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن ابان نے ان سے عبداللہ بن یزید انساری نے انہوں نے ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ اقبہ بن عمرو انساری سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث سے ثواب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4006 شعبہ نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہوں نے عروبہ بن زبیر سے سنا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز سے انہوں نے ان کے اہد خلافت میں یہ حدیث بیان کی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب کوفے کے امیر تھے تو انہوں نے ایک دن آسر کے نماز میں دیر کی اس پر زید بن حسن کے نانا ابو مسعود اقبہ بن عمرو انساری رضی اللہ عنہ ان کے یہاں گئے وہ بدر کی للائی میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے تھے اور کہا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نماز کا طریقہ بتانے کے لئے آئے اور آپ نے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی پانچوں وقت کی نمازیں پھر فرمایا کہ اسی طرح مجھے حکم ملا ہے بشیر بن عبی مسعود بھی یہ حدیث اپنے والد سے بیان کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4007 ابو غیبانہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے عبد الرحمن بن یزید نخی نے ان سے القامہ بن یسی نے اور ان سے ابو مسعود بدلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی دو آیاتیں آمنہ رسولہ سے آخر تک ایسی ہیں کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہو جاتی ہیں عبد الرحمن نے بیان کیا کہ پھر میں نے خود ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی وہ اس وقت بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے میں نے ان سے اس حدیث کے مطالق پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار آٹھ لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے انہیں محمود بن ربی نے خبر دی کہ حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور وہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور انسار میں سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار نو دوسری سند احمد نے بیان کیا جو صالح کے بیٹے ہیں کہا ہم سے انبسہ ابن خالد نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید نے بیان کیا اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حسین بن محمد انساری سے جو بنی سالم کے شریف لوگوں میں سے تھے محمد بن ربی کی حدیث کے مطالق پوچھا جس کی روایت انہوں نے عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے کی تھی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار دس شعیب نے خبر دی ان سے ظاہری نے بیان کیا کہا کہ مجھے عبداللہ بن عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ نے خبر دی وہ قبیلہ بنیادی کے سب لوگوں میں بڑے تھے اور ان کے والد عامر بن ربیع بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریف تھے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قدامہ بن مزعون کو بہرین کا عامل بنایا تھا وہ قدامہ رضی اللہ عنہ بھی بدر کے معارکے میں شریف تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے معمو تھے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار گیارہ جویریہ بن اسما نے بیان کیا ان سے امام مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے ظاہری نے انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی بیان کیا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ ان کے دو چچاؤں زہیر اور مظہر رافع بن عدی بن زید انساری کے بیٹوں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو قرائے پر دینے سے منع کیا تھا میں نے سالم سے کہا لیکن آپ تو قرائے پر دیتے ہو انہوں نے کہا ہاں حضرت رافع نے اپنے اوپر زیادتی کی تھی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار بارہ چار ہزار تیرہ شعوبہ نے بیان کیا ان سے حسین بن عبدالرحمن نے انہوں نے عبداللہ بن شداد بن حادل سی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت رفع بن رافع انساری رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چودہ عبداللہ بن مبارک مروزی نے خبر دی کہا ہم کو معامر اور یونس دونوں نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی انہیں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ جو بنی عامر بن لوی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بہرین کا جزیہ لانے کے لیے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرین والوں سے صلح کی تھی اور ان پر علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا تھا پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بہرین سے مال ایک لاکھ درہم لے کر آئے جب انسار کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو تمام انسار آپ کے سامنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ اطلاع مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہوں مال لے کر آئے ہیں انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں خوش خبری ہو اور جس سے تمہیں خوشی ہوگی اس کی امید رکھو اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق محتاجی سے ڈر نہیں لگتا مجھے تو اس کا خوف ہے کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلی پہلوں پر کشادہ کی گئی تھی پھر پہلوں کی طرح اس کے لیے تم آپس میں رشک کرو گے اور جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے تمہیں بھی یہ چیز ہلاک کر کے رہے گی صحیح بخاری حدیث 4,015 جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر طرح کے سامب کو مار ڈالا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث 4,016 لیکن جب ابو لبابا بشیر بن عبدالمنظر نے جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نکلنے والے سامب کے مارنے سے منع فرمایا تھا تو انہوں نے بھی اسے مار نہ چھوڑ دیا تھا صحیح بخاری حدیث 4,017 ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انسار کے چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور ارز کیا کہ آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم اپنے بھانجے عباس رضی اللہ عنہوں کا فدیہ معاف کر دیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم ان کے فدیے سے ایک درہم بھی نہ چھوڑنا صحیح بخاری حدیث 4,018 ابو عاصم نے بیان کیا کہا ہم سے ابن چریج نے ان سے زہری نے ان سے عطا بن یزید لیسی نے ان سے عبداللہ بن عدی نے اور ان سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہوں نے دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعاد نے ان سے ابن شہاب کے بتیجے محمد بن عبداللہ نے اپنے چچا محمد بن مسلم بن شہاب سے بیان کیا انہیں عطا بن یزید لیسی نے سم الجندعی نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی اور انہیں مقداد بن عمرو کندی رضی اللہ عنہوں نے وہ بنی زہرہ کے حلیف تھے اور بدر کی لائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر کسی موقع پر میری کسی کافر سے ٹکر ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں اور وہ میرے ایک ہاتھ پر تلوار مان کر اسے کٹھ ڈالے پھر وہ مجھ سے بھاگ کر ایک درخت کی پناہ لے کر کہنے لگے میں اللہ پر ایمان لائے تو کیا یا رسول اللہ اس کے اس اقرار کے بعد پھر بھی میں اسے قتل کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسے قتل نہ کرنا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پہلے میرا ایک ہاتھ بھی کٹ چکا ہے اور یہ اقرار میرے ہاتھ کٹنے کے بعد کیا ہے آپ نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اسے قتل نہ کر کیونکہ اگر تُو نے اسے قتل کر ڈالا تو اسے قتل کرنے سے پہلے جو تمہارا مقام تھا اب اس کا وہ مقام ہوگا اور تمہارا مقام وہ ہوگا جو اس کا مقام اس وقت تھا جب اس نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا تھا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار انیس سلمان تائمی نے بیان کیا کہا ہم سے انس رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے دن فرمایا کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے لئے روانہ ہوئے اور دیکھا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش تھنڈی ہونے والی ہے انہوں نے پوچھا تم ہی ہو ابن علیہ نے بیان کیا کہ سلمان نے اسی طرح بیان کیا اور ان سے انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ انہوں نے پوچھا تھا کہ تو ہی ابو جہل ہے اس پر اس نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی ہوگا جسے تم نے آج قتل کر دیا ہے سلمان نے بیان کیا کہا کہ یا اس نے یوں کہا جسے اس کی قوم نے قتل کر دیا ہے کیا اس سے بھی بڑا کوئی ہوگا کہا کہ ابو مجلز نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا کاش ایک کسان کے سوا کسی اور نے مارا ہوتا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار بیس عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے معمر نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے انساری بھائیوں کے یہاں چلیں پھر ہماری ملاقات دو نیک ترین انساری صحابیوں سے ہوئی جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی عبیداللہ نے کہا پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عربہ بن زبیر سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں صحابی عویم بن سعیدہ اور معن بن عدی رضی اللہ عنہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکیس اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا انہوں نے اسماعیل بن ابی خالد سے انہوں نے قائص بن ابی حازم سے کہ بدری صحابہ کا سالانہ وظیفہ پانچ پانچ ہزار تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں بدری صحابہ کو ان صحابیوں پر فضیلت دوں گا جو ان کے بعد ایمان لائے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار بائیس معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں محمد بن جبیر نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ مغرب کی نماز میں سورہ وطور کی تلاوت کر رہے تھے یہ پہلا موقع تھا جب میرے دل میں ایمان نے قرار پکڑا اور اسی سنت سے ظاہری سے مروی ہے ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے اور ان سے ان کے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا تھا اگر مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے اور ان پلیت قیدیوں کے لئے سفارش کرتے تو میں نے ان کے کہنے سے چھوڑ دیتا صحیح بخاری حضی صمد 4023 سعید بن مصیب نے بیان کیا کہ پہلا فساد جب برپا ہوا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تو اس نے اصحابِ بدر میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا پھر جب دوسرا فساد برپا ہوا یعنی حرہ کا تو اس نے اصحابِ حدیبیہ میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا پھر تیسرا فساد برپا ہوا تو وہ اس وقت تک نہیں گیا جب تک لوگوں میں کچھ بھی خوبی یا عقل باقی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4024 عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا کہا ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر سعید بن مصیب القمہ بن وقاس اور عبداللہ بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تحمت کے متعلق سنا ان میں سے ہر ایک نے مجھ سے اس واقعے کا کوئی حصہ بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ مائے اور ام مستح باہر قضاء حاجت کو جا رہے تھے کہ ام مستح رضی اللہ عنہ اپنی چادر میں علج کر فسل پڑی اس پر ان کی زبان سے نکلا مستح کا برا ہو میں نے کہا آپ نے اچھی بات نہیں کہی ایک ایسے شخص کو آپ برا کہتی ہیں جو بدر میں شریک ہو چکا ہے پھر انہوں نے تحمت کا واقعہ بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پچیس فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن عقبہ نے اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بیان تھا پھر انہوں نے بیان کیا کہ جب بدر کے کفار مقتولین کونے میں ڈالے جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس چیز کو پا لیا جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا موسیٰ نے بیان کیا ان سے نافینے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں جو مر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں نے ان سے کہا ہے اسے خود تم نے بھی ان سے زیادہ بہتر طریقے پر نہیں سنا ہوگا ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ قریش صحابہ کے جتنے لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور جن کا حصہ بھی اس غنیمت میں لگا تھا ان کی تعداد اکیاسی تھی قروب بن زبیر بیان کرتے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان مہاجرین کے حصے تقسیم کیے تھے اور ان کی تعداد سو تھی اور زیادہ بہتر علم اللہ تعالیٰ کو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھبیس حشام نے خبر دی انہیں معامر نے انہیں حشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کے دن مہاجرین کے سو حصے لگائے گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ستائیس عبدالرزاق نے بیان کیا کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی انہیں موسیٰ بن عقبہ نے انہیں نافے نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو نظیر اور بنو قریضہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ کر لڑائی مول لی اس لیے آپ نے قبیلہ بنو نظیر کو جلاوطن کر دیا لیکن قبیلہ بنو قریضہ کو جلاوطن نہیں کیا اور اس طرح ان پر احسان فرمایا پھر بنو قریضہ نے بھی جنگ مول لی اس لیے آپ نے ان کے مردوں کو قتل کروا دیا اور ان کی عورتوں بچوں اور مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا صرف بعض بنی قریضہ اس سے الگ قرار دیے گئے تھے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گئے تھے اس لیے آپ نے انہیں پناہ دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام یہودیوں کو جلاوطن کر دیا تھا بنو قنیقہ کو بھی جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا یہود بن حارسہ کو اور مدینہ کے تمام یہودیوں کو صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار اٹھائیس یحیٰ بن حماد نے بیان کیا کہا ہم کو ابو ایوانہ نے خبر دی انہیں ابو البشر نے ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا سورہ حشر تو انہوں نے کہا کہ اسے سورہ نظیر کہو کیونکہ یہ سورت بنو نظیر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس روایت کے مطابعت حشیم نے ابو بشر سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار انتیس عبداللہ بن عبی الاسود نے بیان کیا ان سے معامر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ انساری صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھجور کے درخت مخصوص رکھتے تھے تاکہ اس کا پھل آپ کی خدمت میں بھیج دیا جائے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بنو قریضہ اور بنو نظیر پر فتح عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھل واپس فرما دیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار تیس لیس نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کی کھجوروں کے باغات جلوا دیئے تھے اور ان کے درختوں کو کٹوا دیا تھا یہ باغات مقام بویرہ میں تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو درخت تم نے کار دیا ہے یا جنہیں تم نے چوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی جڑوں پر کھڑے رہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار اکتیس اسحاق نے بیان کیا کہا ہم کو حیبان نے خبر دی انہیں جویریہ بن حسمانے انہیں نافے نے انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے باغات جلوا دیئے تھے انہوں نے کہا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی کے متعلق یہ شعر کہا تھا ترجمہ بنو لوی خوریش کے سرداروں نے بڑی آسانی کے ساتھ برداشت کر دیا مقام بویرہ میں اس آگ کو جو پھیل رہی تھی بیان کیا کہ پھر اس کا جواب ابو صفیان بن حارس نے انہ شعر میں دیا خدا کرے کہ مدینے میں ہمیشہ یوں ہی آگ لگتی رہے اور اس کے اطراف میں یوں ہی شولے اٹھتے رہے تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون اس مقام بویرہ سے دور ہے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی زمین کو نقصان پہنچتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار بتیس ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہیں مالک بن عوث بن حدثان نصری نے خبر دی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا تھا وہ ابھی امیر المومنین کی خدمت میں موجود تھے کہ امیر المومنین کی چوکیدار یرفہ آئے اور عرض کیا کہ عثمان بن عفان اور عبد الرحمان بن عوف زبیر بن عبام اور سعج بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ انہوں اندر آنا چاہتے ہیں کیا آپ کی طرف سے انہیں اجازت ہے امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں انہیں اندر بلالو تھوڑی دیر بعد یرفہ پھر آئے اور عرض کیا حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہوں بھی اجازت چاہتے ہیں کیا انہیں اندر آنے کی اجازت ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں جب یہ بھی دونوں بزرگ اندر تشریف لے آئے تو عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا امیر المومنین میرا اور ان علی رضی اللہ عنہوں کا فیصلہ کر دیجئے وہ دونوں اس جائدات کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال بنو نزیر سے فیع کے طور پر دی تھی اس موقع پر علی اور عباس نے ایک دوسرے کو سخت سست کہا اور ایک دوسرے پر تنقید کی تو حاضرین بولے امیر المومنین آپ ان دونوں بزرگوں کا فیصلہ کر دیں تاکہ دونوں میں کوئی جھگڑا نہ رہے عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا جلدی نہ کیجئے میں آپ لوگوں سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خود اپنی ذات سے تھی عاظرین بولے کہ جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا پھر عمر رضی اللہ عنہ اباس اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ ہوئے اور ان سے کہا میں آپ دونوں سے بھی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو بھی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی ان دونوں بزرگوں نے بھی جواب ہاں میں دیا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں آپ لوگوں سے اس معاملے پر گفتگو کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال فیع میں سے جو بنون و زیر سے ملا تھا آپ کو خاص طور پر عطا فرما دیا تھا اللہ تعالی نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بنون و زیر کے مالوں سے جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے تو تم نے اس کے لیے گھوڑے اور اونچ نہیں دوڑائے یعنی جنگ نہیں کی اللہ تعالی کا ارشاد قدیر تک تو یہ مال خاص رسول اللہ کے لیے تھا لیکن خدا کے قسم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نظر انداز کر کے اپنے لیے اسے مخصوص نہیں فرمایا تھا نہ تم پر اپنی ذات کو ترجیح دی تھی پہلے اس مال میں سے تمہیں دیا اور تم میں اس کی تقسیم کی اور آخر اس فیع میں سے یہ جائدات بچ گئی پس آپ اپنی ازواج متحرات کا سالانہ خرچ بھی اس میں سے نکالتے تھے اور جو کچھ اس میں سے باقی بچتا اسے آپ اللہ تعالی کے مسارف میں خرچ کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ جائدات انہی مسارف میں خرچ کی پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے اس لیے انہوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا اور انہی مسارف میں خرچ کرتے رہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے اور آپ لوگ یہی موجود تھے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اقرار ہے اور اللہ کی قسم کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں سچے مخلص صحیح راستے پر اور حق کی پیروی کرنے والے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اٹھا لیا اس لیے میں نے کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے چنانچہ میں اس جائدات پر اپنی خلافت کے دو سالوں سے قابض ہوں اور اسے انہی مصارف میں صرف کرتا ہوں جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بھی اپنے طرز عمل میں سچا مخلص صحیح راستے پر اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں پھر آپ دونوں میرے پاس آئے ہیں آپ دونوں ایک ہی ہیں اور آپ کا معاملہ بھی ایک ہے پھر آپ میرے پاس آئے آپ کی مراد عباس رضی اللہ عنہ سے تھی تو میں نے آپ دونوں کے سامنے یہ بات صاف کہہ دی تھی کہ رسول کریم فرما گئے تھے کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے پھر جب وہ جائداد بطور انتظام میں آپ دونوں کو دے دوں تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ جائداد آپ کو دے سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے ہوئے عہد کی تمام ذمہ داریوں کو آپ پورا کریں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور خود میں نے جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس جائداد کے معاملے میں کس طرز عمل کو اختیار کیا ہوا ہے اگر یہ شرط آپ کو منظور نہ ہو تو پھر مجھ سے اس کے بارے میں آپ لوگ بات نہ کریں آپ لوگوں نے اس پر کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسی شرط پر وہ جائداد ہمارے حوالے کر دیں چنانچہ میں نے اسے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا کیا آپ حضرات اس کے سوا کوئی اور فیصلہ اس سلسلے میں مجھ سے کروانا چاہتے ہیں اس اللہ کے قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں پیامت تک میں اس کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا اگر آپ لوگ شرط کے مطابق اس کے انتظام سے آجز ہیں تو وہ جائداد مجھے واپس کر دیں میں خود اس کا انتظام کروں گا صحیح بخاری حدیث عمر 4033 ظاہری نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ اروہ بن زبیر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ مالک بن عوث نے یہ روایت تم سے صحیح بیان کی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالی نے جو فیعے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی اس میں سے ان کے حصے دیے جائیں لیکن میں نے انہیں روکا اور ان سے کہا تم خدا سے نہیں ڈرتی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس رشاد میں خود اپنی ذات کی طرف تھا البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جائداد میں سے تازندگی ان کی ضروریات کے لیے ملتا رہے گا جب میں نے ازواج متحرات کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے بھی اپنا خیال بدل دیا اور وہ نے کہا کہ یہی وہ صدقہ ہے جس کا انتظام پہلے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا علی رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو اس کے احکام میں شریک نہیں کیا تھا بلکہ خود اس کا انتظام کرتے تھے اور جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسے خرچ کیا تھا اسی طرح انہی مسارف میں وہ بھی خرچ کرتے تھے اس کے بعد وہ صدقہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے انتظام میں آ گیا تھا ہونہوں کے انتظام میں رہا پھر جناب علی بن حسین اور حسن بن حسن کے انتظام میں آ گیا تھا اور یہ حق ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا صحیح بخاری حدیث امبر چار ہزار چونتیس ہشام نے قبر دی انہوں نے کہا ہم کو معمر نے قبر دی انہیں زہری نے انہیں اروانے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین جو فدق میں تھی اور جو خیبر میں آپ کو حصہ ملا تھا اس میں سے اپنے ورسے کا مطالبہ کیا صحیح بخاری حدیث امبر چار ہزار پینتیس اس پر حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جائداد میں سے خرچ ضرور ملتا رہے گا اور خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ امدہ معاملہ کرنا مجھے خود اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن معاملت سے زیادہ عزیز ہے صحیح بخاری حدیث امبر چار ہزار چھتیس علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہا ہم سے صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ستا رہا ہے اس پر محمد بن مسلم انساری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ارز کیایا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اسے قتل کراؤں آپ نے فرمایا ہاں مجھ کو یہ پسند ہے انہوں نے ارز کیا پھر آپ مجھے اجازت انعائد فرمائیں کہ میں اس سے کچھ باتیں کہوں آپ نے انہیں اجازت دے دی اب محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ قعب بن اشرف کے پاس آئے اور اس سے کہا یہ شخص اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا ہم سے صدقہ مانگتا رہتا ہے اور اس نے ہمیں تھکا مارا ہے اس لیے میں تم سے قرض لینے آیا ہوں اس پر قعب نے کہا ابھی آگے دیکھنا خدا کی قسم بالکل اکتا جاؤ گے محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا چونکہ ہم نے بھی اب ان کی اتباہ کر لی ہے اس لیے جب تک یہ نہ کھل جائے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے انہیں چھوڑنا بھی مناسب نہیں میں تم سے ایک وسق یا راوی نے بیان کیا کہ دو وسق غلہ قرض لینے آیا ہوں اور ہم سے عمر بن دینار نے یہ حدیث کئی دفعہ بیان کی لیکن ایک وسق یا دو وسق غلے کا کوئی ذکر نہیں کیا میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں ایک وسق یا دو وسق کا بھی ذکر ہے انہوں نے کہا کہ میرا بھی خیال ہے کہ اس حدیث میں ایک یا دو وسق کا ذکر آیا ہے قعب بن اشرف نے کہا ہاں میرے پاس کچھ گروی رکھ دو انہوں نے پوچھا گروی میں تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا اپنی عورتوں کو رکھ دو انہوں نے کہا کہ تم عرب کے بہت خوبصورت مرد ہو ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں اس نے کہا پھر اپنے بچوں کو گروی رکھ دو انہوں نے کہا ہم بچوں کو کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں کل انہیں اسی پر گالیاں دی جائیں گی کہ ایک یا دو وسق غلے پر اسے رہن رکھ دیا گیا تھا یہ تو بڑی بے غیرتی ہوگی البتہ ہم تمہارے پاس اپنے لامہ رکھ گروی رکھ سکتے ہیں صفیان نے کہا کہ مراد اس سے ہتھیار تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ انہوں نے اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور رات کے وقت اس کے یہاں آئے ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی موجود تھے وہ کعب بن عشرف کے رضائی بھائی تھے پھر اس کے قلعے کے پاس جا کر انہوں نے آواز دی وہ بہار آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا اس وقت اتنی رات گئے کہاں باہر جا رہے ہو اس نے کہا وہ تو محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے عمروں کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ اس کی بیوی نے اس سے کہا تھا کہ مجھے تو یہ آواز ایسی لگتی ہے جیسے اس سے خون ٹپک رہا ہو کعب نے جواب دیا کہ میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضائی بھائی ابو نائلہ ہیں شریف کو اگر رات میں بھی نیزہ بازی کے لیے بلایا جائے تو وہ نکل پڑتا ہے راوی نے بیان کیا کہ جب محمد بن مسلمہ اندر گئے تو ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے صفیان سے پوچھا گیا کہ کیا عمرو بن دینار نے ان کے نام بھی لیے تھے انہوں نے بتایا کہ باز کا نام دیا تھا عمرو نے بیان کیا کہ وہ آئے تو ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے اور عمرو بن دینار کے سوا راوی نے ابو حبس بن جبر حارس بن عوس اور عباد بن بشر نام بتائے تھے عمرو نے بیان کیا کہ وہ اپنے ساتھ دو آدمیوں کو لائے تھے اور انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ جب کعاب آئے تو میں اس کے سر کے بال ہاتھ میں لیلوں گا اور اسے سنگھنے لگوں گا جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس کا سر پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو پھر تم تیار ہو جانا اور اسے قتل کر ڈالا عمرو نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ پھر میں اس کا سر سنگھوں گا آخر کعاب چادر لپٹے ہوئے باہر آیا اس کے جسم سے خوشبو پھوٹی پرتی تھی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آج سے زیادہ امدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سنگھی تھی عمرو کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ کعاب اس پر بولا میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہر وقت عطر میں بسی رہتی ہے اور حسن و جمال میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں عمرو نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کیا تمہارے سر کو سنگھنے کی مجھے اجازت ہے اس نے کہا سنگ سکتے ہو راوی نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر سنگھا اور ان کے بعد ان کے ساتھیوں نے بھی سنگھا پھر انہوں نے کہا کیا دوبارہ سنگھنے کی اجازت ہے اس نے اس مرتبہ بھی اجازت دے دی پھر جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اسے پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ تیار ہو جاؤ چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی اطلاع دی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سینتیس یحجہ بن آدم نے بیان کیا ان سے یحجہ بن ابی زائرہ نے انہوں نے اپنے والد زکریہ بن ابی زائدہ سے ان سے ابو اسحاق صبیعی نے بیان کیا ان سے بارا بن عاظب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دہنا آدمیوں کو ابو رافع کے پاس بھیجا منجملہ ان کے عبداللہ بن عطیق رات کو اس کے گھر میں گھسے وہ سو رہا تھا اسے قتل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ارتیس عبداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے بارا بن عاظب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انساری صحابہ کو بھیجا اور عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہوں کو ان کا امیر بنایا یہ ابو رافع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزہ دیا کرتا تھا اور آپ کی دشمنوں کی مدد کیا کرتا تھا حجاز میں اس کا اقتلا تھا اور وہیں وہ رہا کرتا تھا جب اس کے قلعے کے قریب یہ پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے مویشی لے کر اپنے گھروں کو واپس ہو چکے تھے عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو میں اس قلعے پر جا رہا ہوں اور دربان پر کوئی تدبیر کروں گا تاکہ مائے اندر جانے میں کامیاب ہو جاؤں چنانچہ وہ قلعے کے پاس آئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے خود کو اپنے کپروں میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قضاء حاجت کر رہا ہو قلعے کے تمام آدمی اندر داخل ہو چکے تھے دربان نے آواز دی اے اللہ کے بندے اگر اندر آنا ہے تو جلد آ جا میں اب دروازہ بند کر دوں گا عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہوں نے کہا چنانچہ میں بھی اندر چلا گیا اور چھپ کر اس کی کاروائی دیکھنے لگا جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے دروازہ بند کیا اور کنجیوں کا گچھا ایک پھونٹی پر لٹکا دیا انہوں نے بیان کیا کہ اب نے ان کنجیوں کی طرف بڑھا اور انہیں لے لیا پھر میں نے قلعے کا دروازہ کھول لیا ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جا رہی تھی اور وہ اپنے خاص بالا خانے میں تھا جب داستان کو اس کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کے کمرے کی طرف چڑھنے لگا اس عرصے میں میں جتنے دروازے اس تک پہنچنے کے لیے کھولتا تھا انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا میرا مطلب یہ تھا کہ اگر قلعے والوں کو میرے متعلق علم بھی ہو جائے تو اس وقت تک یہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ سکیں جب تک میں اسے قتل نہ کر لوں آخر میں اس کے قریب پہنچ گیا اس وقت وہ ایک تاریخ کمرے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ سو رہا تھا مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہے اس لیے میں نے آواز دی یا ابا رافع وہ بولا کون ہے میں نے آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی اس وقت میرا دل دھک دھک کر رہا تھا یہی وجہ ہوئی کہ میں اس کا کام تمام نہیں کر سکا وہ چیخہ تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر تک باہر ہی ٹھہرا رہا پھر دوبارہ اندر گیا اور میں نے آواز بدل کر پوچھا ابو رافع یہ آواز کیسی تھی وہ بولا تیری ماں غارت ہو ابھی ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ پھر آواز کی طرف پڑھ کر میں نے تلوار کی ایک ضرب اور لگائی انہوں نے بیان کیا کہ اگرچہ میں اسے زخمی تو بہت کر چکا تھا لیکن وہ ابھی مرا نہیں تھا اس لیے میں نے تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کی پیٹ تک پہنچ گئی اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں چنانچہ میں نے دروازہ ایک ایک کر کے کھولنے شروع کیے آخر میں ایک زینے پر پہنچا میں یہ سمجھا کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں لیکن ابھی میں نہ پہنچا تھا اس لیے میں نے اس پر پاؤں رکھ دیا اور نیچے گر پڑا چاندی رات تھی اس طرح گر پڑنے سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی میں نے اسے امامے سے بانجھ لیا اور آ کر دروازے پر بیٹھ گیا میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہ معلوم کر لوں کہ آیا میں اسے قتل کر چکا ہوں یا نہیں جب مرک نے آواز دی تو اسی وقت قلعے کے فصیل پر ایک پکارنے والے نے کھڑے ہو کر پکارا کہ اہلِ حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ چلنے کی جلدی کرو اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کرا دیا چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی اطلاع دی آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلا میں نے پاؤں پھیلایا تو آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور پاؤں اتنا اچھا ہو گیا جیسے کبھی اس میں مجھ کو کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی صحیح بخاری حدیث عمر 4049 شریح ابن مسلمہ نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا ان سے ان کے والد یوسف بن اسحاق نے ان سے ابو اسحاق نے کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عطیق اور عبداللہ بن عطبہ رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ ابو رافع کے قتل کے لیے بھیجا یہ لوگ روانہ ہوئے جب اس کے قلعے کے نزدیک پہنچے تو عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں چھہر گاؤ پہلے میں جاتا ہوں دیکھوں صورتحال کیا ہے عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قلعے کے قریب پہنچ کر میں اندر جانے کے لیے تدابیر کرنے لگا اتفاق سے قلعے کا ایک گدھا گم تھا انہوں نے بیان کیا کہ اسی گدھے کو تلاش کرنے کے لیے قلعے والے روشنی لے کر باہر نکلے بیان کیا کہ میں ڈر آ کے کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے اس لیے میں نے اپنا سر ڈھک لیا جیسے کوئی قضاء حاجت کر رہا ہے اس کے بعد دربان نے آواز دی کہ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کر لوں جسے قلعے کے اندر داخل ہونا ہے وہ جلدی آ جائے میں نے موقع غنیمت سمجھا اور اندر داخل ہو گیا اور قلعے کے دروازے کے پاس ہی جہاں گدھے باندھے جاتے تھے وہیں چھپ گیا قلعے والوں نے ابو رافق کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر اسے قصے سناتے رہے آخر کچھ رات گئے وہ سب قلعے کے اندر ہی اپنے اپنے گھروں میں واپس آ گئے اب سنناٹا چھا چکا تھا اور کہیں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی اس لیے میں اس طویلے سے باہر نکلا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ دربان نے کنجی ایک تاق میں رکھی ہے میں نے پہلے کنجی اپنے قبضے میں لے لی اور پھر سب سے پہلے قلعے کا دروازہ کھولا بیان کیا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر قلعے والوں کو میرا علم ہو گیا تو میں بڑی آسانی کے ساتھ بھاگ سکوں گا اس کے بعد میں نے ان کے کمروں کے دروازے کھولنے شروع کیے اور انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا اب میں زینوں سے ابو رافے کے بالا خانے تک پہنچ چکا تھا اس کے کمرے میں اندھیرہ تھا اس کا چراغ گل کر دیا گیا تھا میں یہ نہیں اندازہ کر پایا کہ ابو رافے کہاں ہے اس لیے میں نے آواز دی یا ابا رافے اس پر وہ بولا کہ کون ہے انہوں نے بیان کیا کہ پھر آواز کی طرف میں بڑھا اور میں نے تلوار سے اس پر حملہ کیا لیکن یہ وار اوچھا پڑا تھا انہوں نے بیان کیا کہ پھر دوبارہ میں اس کے قریب پہنچا گویا میں اس کی مدد کو آیا ہوں میں نے آواز بدل کر پوچھا ابو رافے کیا بات پیش آئی ہے اس نے کہا تیری ماں غارت ہو ابھی کوئی شخص میرے کمرے میں آ گیا اور تلوار سے مجھ پر حملہ کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس مرتبہ پھر میں نے اس کی آواز کی طرف بڑھ کر دوبارہ حملہ کیا اس حملے میں بھی وہ قتل نہ ہو سکا پھر وہ چلانے لگا اور اس کی بیوی بھی اٹھ گئی اور چلانے لگی انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بظاہر مددگار بن کر پہنچا اور میں نے اپنی آواز بدل لی اس وقت وہ چت لیٹا ہوا تھا میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر زور سے اسے دبایا آخر جب میں نے ہڈی ٹوٹنے کے آواز سن لی تو میں وہاں سے نکلا بہت گھبر آیا ہوا اب زینے پر آ چکا تھا میں اترنا چاہتا تھا کہ نیچے گر پڑا جس سے میرا پاؤں ٹوٹ گیا میں نے اس پر پٹی بھاندھی اور لگلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش قبری سناو میں تو یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک اس کی موت کا اعلان نہ سن لوں چنانچہ صبح کے وقت موت کا اعلان کرنے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور اعلان کیا کہ ابو رافع کے موت واقع ہو گئی ہے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں چلنے کے لیے اٹھا مجھے کامیابی کی خوشی میں کوئی تکلیف معلوم نہیں ہوتی تھی اس سے پہلے کہ میرے ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچیں میں نے اپنے ساتھیوں کو پا لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش قبری سنائی صحیح بخاری حدیث عمر 4040 عبدالوہاب نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اہد کے موقع پر فرمایا یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں ہتھیار بد اپنے گھوڑے کے لگاہم تھامے ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4041 زکریہ بن عدی نے خبر دی کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں حیوانے انہیں یزید بن حبیب نے انہیں ابو الخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال بعد یعنی آٹھویں برس میں غزوہ اہد کے شہدہ پر نماز جنازہ آدھا کی جیسے آپ زندوں اور مردوں سب سے رخصت ہو رہے ہوں اس کے بعد آپ نے مبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے آگے آگے ہوں میں تم پر گواہ رہوں گا اور مجھ سے قیامت کے دن تمہاری ملاقات حوز کوسر پر ہوگی اس وقت بھی میں اپنی اس جگہ سے حوز کوسر کو دیکھ رہا ہوں تمہارے بارے میں مجھ سے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کروگے ہاں میں تمہارے بارے میں دنیا سے ڈرتا ہوں کہ تم کہیں دنیا کے لیے آپس میں مقابلہ نہ کرنے لگو اقوہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری دیدار تھا جو مجھ کو نصیب ہوا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار بیالس عبداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابن اسحاق عمرو بن عبداللہ سبیعی نے اور ان سے برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ اہد کے موقع پر جب مشرکین سے مقابلے کے لیے ہم پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا نہ ہٹنا اس وقت بھی جب تم لوگ دیکھ لو کہ ہم ان پر غالب آگئے پھر بھی یہاں سے نہ ہٹنا اور اس وقت بھی جب تک دیکھ لو کہ وہ ہم پر غالب آگئے تم لوگ ہماری مدد کے لیے نہ آنا پھر جب ہماری مدھےڑ کفار سے ہوئی تو ان میں بھگ دڑ مچ گئی میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں پہاڑیوں پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگی جا رہی تھی پندلیوں سے اوپر کپلے اٹھائے ہوئے جس سے ان کے پازیب دکھائی دے رہے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی تیر انداز ساتھی کہنے لگے کہ غنیمت غنیمت اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید کی تھی کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اس لیے تم لوگ مال غنیمت لوٹنے نہ جاؤ لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ان کی اس حکم عدولی کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہار ہوئی اور ستر مسلمان شہید ہو گئے اس کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی کیا تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ ہیں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی ممانعات فرما دی انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن خطاب موجود ہیں اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ سب قتل کر دیئے گئے اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے اس پر عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور فرمایا خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے خدا نے ابھی انہیں تمہیں زلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے ابو صفیان نے کہا حبل ایک بت بلند رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ہم کیا جواب دیں آپ نے فرمایا کہ کہو اللہ سب سے بلند ہے اور بزرگ و برتر ہے ابو صفیان نے کہا ہمارے پاس عزہ بت ہے اور تمہارے پاس کوئی عزہ نہیں آپ نے فرمایا اس کا جواب دو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کیا جواب دیں آپ نے فرمایا کہ کہو اللہ ہمارا حامی اور مددکار ہے اور تمہارا کوئی حامی نہیں ابو سفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی کی مثال ڈول کی ہوتی ہے کبھی ہمارے ہاتھ میں اور کبھی تمہارے ہاتھ میں تم اپنے مقتولین میں کچھ لاشوں کا مسئلہ کیا ہوا پاؤگے میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھے برا نہیں معلوم ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 4043 عبداللہ بن محمد نے خبر دی کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عمروں نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض صحابہ نے غزوہ اہد کے صبح کو شراب پی جو ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اور پھر شہادت کی موت نصیب ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4044 عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں سعاد بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد ابراہیم نے کہ ان کے والد عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لائے گیا ان کا روزہ تھا انہوں نے کہا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اہد کی جنگ میں شہید کر دیئے گئے وہ مجھ سے افضل اور بہتر تھے لیکن انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتا اور اگر پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا تھا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا اور حمز رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید کیے گئے وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے پھر جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو ہمارے لیے دنیا میں کشادگی دی گئی یا انہوں نے یہ کہا کہ پھر جیسا کہ تم دیکھتے ہو ہمیں دنیا دی گئی ہمیں تو اس کا ڈر ہے کہ کہیں یہی ہماری نیکیوں کا بدلہ نہ ہو جو اسی دنیا میں ہمیں دیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ اتنا روئے کہ کھانا نہ کھا سکے صحیح بخاری حدیث نمبر 4045 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ اہد کے موقع پر پوچھا یا رسول اللہ اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں انہوں نے کھجور پھینک دی جو ان کے ہاتھ میں تھی اور لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4046 زہر بن معاویہ نے بیان کیا ان سے عامش نے بیان کیا ان سے شفیق بن مسلمہ نے اور ان سے خباب بن علارت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی اس کا ثواب اللہ کے ذمہ تھا پھر ہم میں سے بعض لوگ تو وہ تھے جو گزر گئے اور کوئی عجر انہوں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا انہی میں سے مصد بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے عہد کی لڑائی میں انہوں نے شہادت پائی تھی ایک دھاری دار چادر کے سوا اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی اور وہی ان کا کفن بنی جب ہم اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر چادر سے چھپا دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو یا حضور نے یہ الفاظ حرمائے تھے اور ہم میں بعض وہ تھے جنہیں ان کے اس عمل کا بدلہ اسی دنیا میں مل رہا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں صحیح بخاری حدیث 1447 حمید تاویل نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے چچا انس بن نظر بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے پھر انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ہی لڑائی میں غیر حاضر رہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے کسی اور لڑائی میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کتنی بے جگری سے لڑتا ہوں پھر غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی جماعت میں افراد تفریح پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا اے اللہ مسلمانوں نے آج جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں اس کے لیے معاذرت خواہ ہوں اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں اس سے اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہوں پھر وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے راستے میں حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا سعاد کہاں جا رہے ہو میں تو احد پہاڑی کے دامن میں جنت کی خشبو سونگ رہا ہوں اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور شہید کر دیے گئے ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی آخر ان کی بہن نے ایک تل یا ان کی انگلیوں کے پور سے ان کی لاش کو پہچانا ان کو اسی پر کئی زخم بھالے اور تلوار اور تیروں کے لگے تھے صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار رہ تالیس موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی اور انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ جب ہم قرآن مجید کو لکھنے لگے تو مجھے سورہ احضاب کی ایک آیت لکھی ہوئی نہیں ملی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلاوت کرتے بارہا سنا تھا پھر جب ہم نے اس کی تلاش کی تو وہ آیت خزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ کے پاس ہمیں ملی آیت یہ تھی پھر ہم نے اس آیت کو اس کی صورت میں قرآن مجید میں ملا دیا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار انچاس شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن ثابت نے میں نے عبداللہ بن یزید سے سنا وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عہد کیلئے نکلے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے منافقین بہانہ بنا کر واپس لوٹ گئے پھر صحابہ کی ان واپس ہونے والے منافقین کے بارے میں دو رائے ہو گئی تھی ایک جماعت تو کہتی تھی ہمیں پہلے ان سے جنگ کرنی چاہیے اور دوسری جماعت کہتی تھی کہ ان سے ہمیں جنگ نہ کرنی چاہیے اس پر آیت نازل ہوئی پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو جماعتیں ہو گئی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدعمال کی وجہ سے انہیں کفر کی طرف لوٹا دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے سرکشوں کو یہ اس طرح اپنے سے دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار پچاس محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے ابن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے جابر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی اِذْ هَمَّتْ تَعِفْتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا سُرْعَالِ عمران آیت نمبر ایک سو بائیس یعنی بنی حارسہ اور بنی سلمہ کے بارے میں میری یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی جبکہ اللہ آگے فرما رہا ہے کہ اور اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار اکاون صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا ہم کو عمرو بن دینار نے خبر دی اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا جابر کیا نکاح کر لیا میں نے عرض کیا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری سے یا بیوہ سے میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کماری للکی سے کیوں نہ کیا جو تمہارے ساتھ کھیلا کرتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد عہد کے لڑائی میں شہید ہو گئے نو للکیاں چھوڑیں پس میری نو بہنیں موجود ہیں اس لیے میں نے مناسب نہیں خیال کیا کہ انہی جیسی ناتجربکار للکی انہی کے پاس لاکر بٹھا دوں بلکہ ایک ایسی عورت لاؤں جو ان کی دیکھ پھال کر سکے اور ان کی صفائی و ستھرائی کا خیال رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا صحیح بخاری حجیث عمر 4052 احمد بن عبی شریح نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن موسیٰ نے خبر دی ان سے شیبان نے بیان کیا ان سے فراس نے ان سے شعبی نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ اہد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے اور قرض چھوڑ گئے تھے اور چھے لڑکیاں بھی جب درختوں سے ایک حجور اتارے جانے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیان کیا کہ مائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے میرے والد صاحب اہد کی لڑائی میں شہید ہو گئے اور قرض چھوڑ گئے ہیں میں جانتا تھا کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں اور کچھ نرمی بڑھتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہر قسم کی کھجور کا الگ الگ ڈھیر لگا لو میں نے حکم کے مطابق عمل کیا اور پھر آپ کو بلانے گیا جب قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تو جیسے اس وقت مجھ پر اور زیادہ بڑھا کٹھے کیونکہ وہ یہودی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ طرز عمل دیکھا تو آپ پہلے سب سے بڑے ڈھیر کے چاروں طرف تین مرتبہ گھومیں اس کے بعد اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا اپنے قرض خواہوں کو بلالاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر انہیں نابد کے دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے والد کی طرف سے ان کی ساری امانت ادا کر دی میں اس پر خوش تھا کہ اللہ تعالی میرے والد کی امانت ادا کرا دے اور میں اپنی بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی نہ لے جاؤں لیکن اللہ تعالی نے تمام دوسرے ڈھیر بچا دیئے بلکہ اس ڈھیر کو بھی جب میں نے دیکھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے اس میں سے ایک کھجور کا دانا بھی کم نہیں ہوا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار تریپن ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے ان کے دادا سے کہ سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا غزوہ اہد کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ دو اور اصحاب یعنی جبرائیل اور میکائی انسانی صورت میں آئے ہوئے تھے وہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے کر کفار سے بڑی سختی سے لڑ رہے تھے ان کے جسم پر سفید کپڑے تھے میں نے انہیں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چون مروان بن مغاویہ نے بیان کیا کہا ہم سے حاشم بن حاشم سعیدی نے بیان کیا کہا میں نے سعید بن مصیب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ اہد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر مجھے نکال کر دیئے اور فرمایا خوب تیر برسائے جا میرے ماں باپ تم پر فیدا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پچپن یحیہ نے بیان کیا ان سے یحیہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے سعید بن مصیب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ اہد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حمد افضائی کیلئے اپنے والد اور والدہ دونوں کو جمع فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فیدا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھپن لحس بن سعید نے بیان کیا ان سے یحیہ بن کسیر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن المصیب نے انہوں نے بیان کیا کہ سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اہد کے موقع پر میری حمد بڑھانے کے لئے اپنے والد اور والدہ دونوں کو جمع فرمایا ان کے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے تھی جو آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب وہ جنگ کر رہے تھے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار ستاون ابو نائیم نے بیان کیا کہا ہم سے مصار نے بیان کیا ان سے سعید نے ان سے ابن شداد نے بیان کیا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے سوا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے دعا میں ماں باپ دونوں کو بائیں تو جمع کر رہے ہوں صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار اٹھاون یسرہ بن صفان نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے عبداللہ بن شداد نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعید بن مالک کے سوا میں نے اور کسی کے لئے ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کرتے نہیں سنا میں نے خود سنا کہ اہد کے دن آپ فرما رہے تھے سعید خوب تیر برساؤ میرے باپ اور ماں تم پر قربان ہوں صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار انسٹھ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے معتمر نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ابو عثمان بیان کرتے تھے کہ ان غزوات میں سے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے قتال کیا بعض غزوہ اہد میں ایک موقع پر آپ کے ساتھ طلحہ اور سعید کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا ابو عثمان نے یہ بات حضرت طلحہ اور سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ساٹھ چار ہزار اکسٹھ عبداللہ بن عبیل اسود نے بیان کیا کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے محمد بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سائب بن یزید سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ مائے عبدالرحمن بن عوف طلحہ بن عبداللہ مقداد بن اسود اور سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہا ہوں لیکن میں نے ان حضرات میں سے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا صرف طلحہ رضی اللہ عنہ سے غزوہ اہد کے مطالق حدیث سنی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار باسٹھ وقی نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا جو شل ہو چکا تھا اس ہاتھ سے انہوں نے غزوہ اہد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تریسٹھ عبدالوارس نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ اہد میں جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو کر پسپا ہوئے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چملے کی ڈھال سے حفاظت کر رہے تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے تیر انداز تھے اور کمان خوب کھینچ کر تیر چلایا کرتے تھے اس دن انہوں نے دو یا تین کمانیں توڑ دی تھیں مسلمانوں سے کوئی اگر تیر کا ترکش لیے گزرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے یہ تیر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہیں رکھتے جاؤ انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کو دیکھنے کے لیے سر اٹھا کر جھانتے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں سر مبارک پو پر نہ اٹھائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے کوئی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر لگ جائے میری گردن آپ سے پہلے ہے اور میں نے دیکھا کہ جنگ میں حضرت عائشہ بنت عبی بکر اور انصر رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم اپنے کپلے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی اور مشکیزیں اپنی پیٹھوں پر لیے دوڑ رہی ہیں اور اس کا پانی زخمی مسلمانوں کو پلا رہی ہیں پھر جب اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو واپس آتی ہیں اور مشک بھر کر پھر لے جاتی ہیں اور مسلمانوں کو پانی پلاتی ہیں اس دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے دو یا تین مرتبہ تلوار گر گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4064 عبداللہ بن سعید نے بیان کیا کہاں ہم سے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروانے ان سے ان کے والد عروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع جنگ عہد میں پہلے مشرقین شکست کھا گئے تھے لیکن ابلیس اللہ کی اس پر لانت ہو دھوکہ دینے کے لیے پکارنے لگا آئے عباد اللہ مسلمانوں اپنے پیچھے والوں سے خبردار ہو جاؤ اس پر آگے جو مسلمان تھے وہ لوٹ پڑے اور اپنے پیچھے والوں سے بھڑ گئے حضرت حدیفہ بن عیمان رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو ان کے والد حضرت عیمان رضی اللہ عنہ انہی میں ہیں جنہیں مسلمان اپنا دشمن مشرق سمجھ کر مار رہے تھے وہ کہنے لگے مسلمانوں یہ تو میرے والد ہیں میرے والد اور وہ نے بیان کیا کہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا پس اللہ کی قسم انہوں نے ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک قتل نہ کر لیا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ مسلمانوں کی غلطی معاف کرے اور وہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے بسرت یعنی میں دل کی آنکھوں سے کام کو سمجھتا ہوں اور ابسرت آنکھوں سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بسرت اور ابسرت کے ایک ہی معنی ہے ابسرت دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور ابسرت ظاہر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پینسٹھ ابو حمزہ نے خبر دی ان سے عثمان بن موہب نے بیان کیا کہ ایک صاحب بیت اللہ کے حج کے لیے آئے تھے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا کہ یہ بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ قریش ہے پوچھا کہ ان میں شیخ کون ہیں بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ صاحب ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ مجھ سے واقعات صحیح بیان کر دیجئے اس گھر کی حرمت کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوِ عہد کے موقع پر پسپائی اختیار کی تھی انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے انہوں نے پوچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں تھے کہا کہ ہاں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بیعتر زوان صلی حدیبیہ میں بھی پیچھے رہ گئے تھے اور حاضر نہ ہو سکے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے اس پر ان صاحب نے مارے خوشی کہ اللہ اکبر کہا لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں آؤ میں تمہیں بتاؤں گا اور جو سوالات تم نے کیے ہیں ان کی میں تمہارے سامنے تفصیل بیان کر دوں گا عہد کی لڑائی میں فرار سے متعلق جو تم نے کہا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے بدر کی لڑائی میں ان کے نہ ہونے کے متعلق جو تم نے کہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہ تھی اور وہ بیمان تھی آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا اور اسی کے برابر مال غریمت سے حصہ بھی ملے گا بیعت رضوان میں ان کی عدم شرکت کا جہاں تک سوال ہے تو وادی مکہ میں عثمان بن افقان رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی شخص ہر دل عزیز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بجائے اسی کو بھیج دے اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجنا پڑا اور بیعت رضوان اس وقت ہوئی جب وہ مکہ میں تھے بیعت لیتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے اور اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے اب چاہ سکتے ہو البتہ میری باتوں کو یاد رکھنا صحیح بخاری حدیث عمر 4066 عمرو بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے زہر نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ اہد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے پیدل دستے کا امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا لیکن وہ لوگ شکست خردہ ہو کر آئے آیت وَرْرَسُولَ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَكُمْ انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور یہ حزیمت اس وقت پیش آئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکار رہے تھے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار سرسٹھ یزید بن زوری نے بیان کیا ان سے سعید نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے سنا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہیں غزوہ اہد کے موقع پر اونگ نیا گھیرا تھا اور اسی حالت میں میری تلوار کئی مرتبہات سے چھوٹ کر بے اختیار گر پڑی تھی میں اسے اٹھا لیتا پھر گر جاتی اور میں اسے پھر اٹھا لیتا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار اڑسٹھ عبداللہ نے خبر دی کہا ہم کو معامر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سالم نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آخری رکعت کی رکوت سے سر مبارک اٹھاتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ فلان فلان اور فلان یعنی صفان بن امیہ سحیل بن عمرو اور حارس بن حشام کو اپنی رحمت سے دور کر دے یہ دعا آپ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا علک الحمد کے بات کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت لئیس لکا من الامر شئی فَأَنَّهُمْ ظَالِمُون آلِ عمران آیت نمبر 128 لک نازل کی صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار انتر حنزلہ بن نبی صفیان سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفان بن امیہ سحیل بن عمرو اور حارس بن حشام کے لئے بددعا کرتے تھے اس پر یہ آیت لئیس لکا من الامر شئی سفَأَنَّهُمْ ظَالِمُون تَك نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار ستر لئیس نے بیان کیا ان سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ صحالبہ بن نبی مالک نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے خواتین میں چادریں تقسیم کروائیں ایک امدہ قسم کی چادر باقی بچ گئی تو ایک صحاب نے جو وہی موجود تھے ارز کیا یا امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کا اشارہ حضرت عمر قلسوم بن پیالی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ حضرت عمر صلیت رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ مستحق ہیں حضرت عمر صلیت رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ انسار سے تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غزوہ احد میں وہ ہمارے لئے پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکھتر عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبی سلمان نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن فضل نے ان سے سلمان بن یسار نے ان سے جعفر بن عمرو بن عمیہ زمری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوا اور جب حمز پہنچے تو مجھ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو وحشی بن حراببشی جس نے غزوہ عہد میں حمز رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور ہندہ زوجہ ابو سفیان نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا سے تعارف ہے ہم چل کے ان سے حمز رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ضرور چلو وحشی حمز میں موجود تھا تناچہ ہم نے لوگوں سے ان کے بارے میں معلوم کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ اپنے مکان کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی بڑا سا کپہ ہو انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم ان کے پاس آئے اور تھوڑی دیر ان کے پاس کھڑے رہے پھر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا بیان کیا کہ عبیداللہ نے اپنے امامہ کو جسم پر اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ وحشی صرف ان کی آنکھیں اور پاؤں دیکھ سکتے تھے عبیداللہ نے پوچھا اے وحشی کیا تم نے مجھے پہچانا راوی نے بیان کیا کہ پھر اس نے عبیداللہ کو دیکھا اور کہا کہ نہیں خدا کی قسم البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا اسے ام قتال بنت ابل آئس کہا جاتا تھا پھر مکہ میں اس کے یہاں ایک پچہ پیدا ہوا اور میں اس کے لیے کسی آناج کی تلاش کے لیے گیا تھا پھر میں اس بچے کو اس کی رضائی ماں کے پاس لے گیا اور اس کی والدہ بھی ساتھ تھی غالباً میں نے تمہارے پاؤں دیکھے تھے بیان کیا کہ اس پر عبیداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیا اور کہا ہمیں تم حمز رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات بتا سکتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں بات یہ ہوئی کہ بدر کی لڑائی میں حضرت حمز رضی اللہ عنہ نے تعلیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا میرے آقا جبیر بن موطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے حمز رضی اللہ عنہ کو میرے چچا تائیمہ کے بدلے میں قتل کر دیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے انہوں نے بتایا کہ پھر جب قریش آینین کی جنگ کے لیے نکلے آینین عہد کی ایک پہاڑی ہے اور اس کے اور عہد کے درمیان ایک وادی حائل ہے تو میں بھی ان کے ساتھ جنگ کے ارادے سے ہو لیا جب دونوں فوجیں آمنے سامنے لڑنے کے لیے سفارہ ہوئیں تو قریش کی صفمے سے سبا بن عبدالعزا نکلا اور اس نے آواز دی اے کوئی لڑنے والا بیان کیا کہ اس کی اس دعوت مبارزت پر امیر حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نکل کر آئے اور فرمایا اے سبا اے ام انمار کے بیٹے جو عورتوں کے ختمیں کیا کرتی تھی تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے بیان کیا کہ پھر حمز رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا اب وہ واقعہ گزرے ہوئے دن کی طرح ہو چکا تھا وحشی نے بیان کیا کہ ادھر میں ایک چٹان کے نیچے حمز رضی اللہ عنہ کی تاک میں تھا اور جو ہی وہ مجھ سے قریب ہوئے میں نے ان پر اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا نیزہ ان کی ناف کے نیچے جا کر لگا اور ان کی سیرین کے پار ہو گیا بیان کیا کہ یہی ان کی شہادت کا سبب بنا پھر قریش واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا اور مکہ میں مقیم رہا لیکن جب مکہ بھی اسلامی سلطنت کے تحت آ گیا تو میں تائف چلا گیا تائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک قاسد بھیجا تو مجھ سے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ انبیاء کسی پر زیادتی نہیں کرتے اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری پچھلی تمام غلطیاں معاف ہو جائیں گی سنانچہ میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے پہنچا اور آپ نے مجھے دیکھا تو دریافت فرمایا کیا تمہارا ہی نام وحشی ہے میں نے ارز کیا کہ جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ہی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا میں نے ارز کیا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں معلوم ہے وہی صحیح ہے حضور نے اس پر فرمایا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی صورت مجھے کبھی نہ دکھاؤ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نکل گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دبافات ہوئی تو مسلمہ کذاب نے خروج کیا اب میں نے سوچا کہ مجھے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں ضرور شرکت کرنی چاہیے ممکن ہے میں اسے قتل کر دوں اور اس طرح حمزہ رضی اللہ عنہوں کے قتل کا کچھ بدل ہو سکے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بھی اس کے خلاف جنگ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نکلا اس سے جنگ کے واقعات سب کو معلوم ہیں بیان کیا کہ مدان جنگ میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسلمہ ایک دیوار کی دراج سے لگا کھڑا ہے جیسے گندمی رنگت کا کوئی اونٹ ہو سر کے بال پریشان تھے بیان کیا کہ میں نے اس پر بھی اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا نیزہ اس کے سینے پر لگا اور شانوں کو پار کر گیا بیان کیا کہ اتنے میں ایک صحابی انساری جھپٹے اور تلوار سے اس کی کھوپلی پر مارا عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن فضل نے بیان کیا کہ پھر مجھے سلمان بن یسار نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ مسلمہ کے قتل کے بعد ایک لڑکی نے چھت پر کھڑی ہو کر اعلان کیا کہ امیر المومنین کو ایک کال غلام یعنی حضرت وحشی نے قتل کر دیا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار بہتر عبدالرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے ہمام نے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا غزب اس قوم پر انتہائی سخت ہوا جس نے اس کے نبی کے ساتھ یہ کیا آپ کا اشارہ آگے کے دندان مبارک کے ٹوٹ جانے کی طرف تھا اللہ تعالی کا غزب اس شخص ابی بن خلف پر انتہائی سخت ہوا جسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار تہتر یحجیٰ بن سعید عموی نے بیان کیا کہا ہم سے ابن جریج نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی کا اس شخص پر انتہائی غزب نازل ہوا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تھا اللہ تعالی کا انتہائی غزب اس قوم پر نازل ہوا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو غزوہ اہد کے موقع پر خون آلود کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چوہتر خطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور انہوں نے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ اہد کے موقع پر ہونے والے زخموں کے مطالق پوچھا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا اور کس دوا سے آپ کا علاج کیا گیا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادی خون کو دھو رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ نکلا آ رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا جس سے خون کا آنا بند ہو گیا اسی دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا اور خود سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی صحی بخاری حدیث امر 4775 ابو غاسم نے بیان کیا کہا ہم سے ابن جریج نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی کا انتہائی غزب اس شخص پر نازل ہوا جسے اللہ کے نبی نے قتل کیا تھا اللہ تعالی کا انتہائی غزب اس شخص پر نازل ہوا جس نے یعنی عبداللہ بن قمیہ علیہ السلام کے چہرے مبارک کو خونہ خون کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے اتر ابو معاویہ نے بیان کیا ان سے حشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آیت وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا انہوں نے عروہ سے اس آیت کے متعلق کہا میرے بھانجے تمہارے والد زبیر رضی اللہ عنہ اور نانا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے اہد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تکلیف پہنچنی تھی جب وہ پہنچی اور مشرقین واپس جانے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خطرہ ہوا کہیں وہ پھر لوٹ کر حملہ نہ کریں اس لئے آپ نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنے کون کون جائیں گے اس وقت ستر صحابہ رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے راوی نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ستتر معاذ بن حشام نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے قطادہ نے بیان کیا کہ عرب کے تمام قبائل میں کوئی قبیلہ انسار کے مقابلے میں اس عزت کو حاصل نہیں کر سکا کہ اس کے سب سے زیادہ آدمی شہید ہوئے اور وہ قبیلہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت کے ساتھ اٹھے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ غزوہ اہد میں قبیلہ انسار کے ستر آدمی شہید ہوئے بارماؤنا کے حادثے میں اس کے ستر آدمی شہید ہوئے اور یمامہ کی لڑائی میں اس کے ستر آدمی شہید ہوئے راوی نے بیان کیا بارماؤنا کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پیش آیا تھا اور یمامہ کی جنگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں ہوئی تھی جو مسلمہ قذاب سے لڑی گئی تھی صحیح بخاری حدیث امر 4078 لیس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمن بن قاب بن مالک نے اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے شہدہ کو ایک ہی کپڑے میں دو دو کفن دیا اور آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کا عالم سب سے زیادہ کون ہے جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتایا جاتا تو لہد میں آپ انہی کو آگے فرماتے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان سب پر گواہ رہوں گا پھر آپ نے تمام شہدہ کو خون سمیت دفن کرنے کا حکم فرما دیا اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4089 ابو الولید نے بیان کیا ان سے شعبانے ان سے ابن المنقدر نے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید کر دئیے گئے تو میں رونے لگا اور بار بار ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا تھا صحابہ مجھ کو روکتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا فاطمہ بنت عمرو رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ کی بہن بھی رونے لگیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ رو مت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تب کیا یا ماں تک بیعہ فرمایا راوی کو شک ہو گیا فرشتے برابر ان کے لاش پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے یہاں تک کہ ان کو اٹھا لیا گیا صحیح بخاری حدیث عمر 4080 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے یزید بن عبداللہ بن عبی بردانے ان سے ان کے دادا عبو بردانے اور ان سے موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا اور اس سے اس کی دھار ٹوٹ گئی اس کی تعبیر مسلمانوں کے اس نقصان کی شکل میں ظاہر ہوئی جو غزوہ اہد میں اٹھانا پڑا تھا پھر میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ امدہ ہو گئی جیسی پہلے تھی اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے فتح اور مسلمانوں کے پھر از سر نو اجتماع کے صورت میں ظاہر کی میں نے اسی خواب میں ایک گائے دیکھی تھی جو زبا ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے تمام کام خیر و برکت لیے ہوئے ہوتے ہیں اس کی تعبیر وہ مسلمان تھے جو اہد کی لڑائی میں شہید ہوئے صحیح بخاری حدیث تبر چار ہزار اکاسی زہر نے بیان کیا کہا ہم سے عامش نے بیان کیا ان سے شقیق نے اور ان سے خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کی اور ہمارا مقصد اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنا تھا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثواب دیتا اب بعض لوگ تو وہ تھے جو اللہ سے جاملے اور دنیا میں انہوں نے اپنا کوئی ثواب نہیں دیکھا مصد بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے غزو اہد میں انہوں نے شہادت پائی اور ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی اس چادر سے کفن دیتے وقت جب ہم ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے سر چھپا دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو یا آپ نے یوں فرمایا یعنی ان کے پیروں پر ازخر گھاس ڈال دو دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے اور ہم میں بعض وہ ہیں جنہیں ان کے اس عمل کا پھل اسی دنیا میں دے دیا گیا اور وہ اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار بیاسی نصر بن علی نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے قبر دی انہیں قرآن بن خالد نے انہیں قطادہ نے اور انہوں نے حضرت انس حضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تیراسی امام مالک نے خبر دی انہیں مطلب کے غلام امرو بن ابی عمرو نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سے واپس ہوتے ہوئے اہد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا اور میں ان دو پتھریلے میدانوں کے درمیان علاقے مدینہ منورہ کو حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چورہ سی لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہدائے اہد پر نماز جنازہ عدا کی جیسے مردوں پر عدا کی جاتی ہے پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارے آگے جاؤں گا میں تمہارے حق میں گواہ رہوں گا میں اب بھی اپنے حوز کوسر کو دیکھ رہا ہوں مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں تا فرمائی گئی ہیں یا آپ نے یوں فرمایا مفاتح الارد یعنی زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے بلکہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے لیے حرص کرنے لگو گے صحیح بخاری حجیس نمہ 4085 حشام بن یوسف نے خبر دی انہیں معمر بن راشد نے انہیں زہری نے انہیں عمرو بن نبی صفیان سقفی نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے ایک جماعت مکہ قریش کی خبر لانے کے لیے بھیجی اور اس کا امیر آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا جو آسم بن عمر بن خطاب کے نانا ہے یہ جماعت روانہ ہوئی اور جب اسفان اور مکہ کے درمیان پہنچی تو قبیلہ حزیل کے ایک قبیلے کو جسے بنو لہیان کہا جاتا تھا ان کا علم ہو گیا اور قبیلے کے تقریباً سو تیر اندازوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے نشانات قدم کو تلاش کرتے ہوئے چلے آخر ہر ایک ایسی جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں صحابہ کی اس جماعت نے پڑاؤ کیا تھا وہاں ان خجوروں کی گھٹلیاں میری جو صحابہ مدینہ سے لائے تھے قبیلے والوں نے کہا کہ یہ تو یسرب کی خجور کی گھٹلی ہے اب انہوں نے پھر تلاش شروع کی اور صحابہ کو پا لیا آسم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو صحابہ کی اس جماعت نے ٹیلے پر چڑھ کر پنا لی قبیلے والوں نے وہاں پہنچ کر ٹیلے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور صحابہ سے کہا کہ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں اور اہد کرتے ہیں کہ اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے تو ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے اس پر آسم رضی اللہ عنہ بولے میں تو کسی کافر کی حفاظت و آمن میں اپنے کو کسی صورت میں بھی نہیں دے سکتا اے اللہ ہمارے ساتھ پیش آنے والے حالات کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دے چنانچہ ان صحابہ نے ان سے قتال کیا اور آسم اپنے چھ سیاتھیوں کے ساتھ ان کے تیروں سے شہید ہو گئے خبیب زید اور ایک اور صحابی ان کے حملوں سے ابھی محفوظ تھے قبیلے والوں نے پھر حفاظت و آمان کا یقین دلایا یہ حضرات ان کی یقین دہانی پر اتر آئے پھر قبیلے والوں نے انہیں پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا تو ان کی کمان کی تانت اتار کر ان صحابہ کو انہی سے باند دیا تیسرے صحابی جو خبیب اور زید کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری پہلی غداری ہے انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا پہلے تو قبیلے والوں نے انہیں گھسیٹا اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے زور لگاتے رہے لیکن جب وہ کسی طرح تیار نہ ہوئے تو انہیں وہیں قتل کر دیا اور خبیب اور زید کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے پھر انہیں مکہ میں لاکر بیچ دیا خبیب رضی اللہ عنہ کو تو حارس بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خرید لیا کیونکہ خبیب رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں حارس کو قتل کیا تھا وہ ان کے یہاں کچھ دنوں تک قیدی کی حیثیت سے رہے جس وقت ان سب کا خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل پر اتفاق ہو چکا تو اتفاق سے انہیں دنوں حارس کی ایک لڑکی زینب سے انہوں نے موے زیر ناف صاف کرنے کے لیے اس طرح مانگا اور انہوں نے ان کو اس طرح دے دیا تھا ان کا بیان تھا کہ میرے رڑکا میری غفلت میں خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا میں نے جو اسے اس حالت میں دیکھا تو بہت گھبرائی انہوں نے میری گھبراہت کو جان لیا اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے مجھ سے کہا کیا تمہیں اس کا خطرہ ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا انشاءاللہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ان کا بیان تھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے انہیں انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا حالانکہ اس وقت مکہ میں کسی طرح کا پھل موجود نہیں تھا جبکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی تھے تو وہ اللہ کی بھیجی ہوئی روزی تھی پھر حارس کے بیٹے قتل کرنے کے لیے انہیں لے کر حرم کی حدود سے باہر گئے خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا مجھے دو رکت نماز پڑھنے کی اجازت دو انہوں نے اجازت دے دی اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے فرمایا کہ اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو اور زیادہ نماز پڑھتا خبیب رضی اللہ عنہ ہوئی پہلے وہ شخص ہیں جن سے قتل سے پہلے دو رکت نماز کا طریقہ چلا ہے اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے بددعا کی اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے ہلاک کر دے اور یہ اشعار پڑھے جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس پہلو پر اللہ کی راہ میں مجھے قتل کیا جائے گا یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر وہ چاہے گا تو جسم کے ایک ایک کٹے ہوئے ٹکڑے میں برکت دے گا پھر اقبہ بن حارس نے کھڑے ہو کر انہیں شہید کر دیا اور قریش نے آسم رضی اللہ عنہ کے لاش کے لیے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے آسم رضی اللہ عنہ نے قریش کے ایک بہت بڑے سردار کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے بھیڑوں کی ایک فوج کو بادل کی طرح ان کے اوپر بھیجا اور ان بھیڑوں نے ان کی لاش کو قریش کے آدمیوں سے محفوظ رکھا اور قریش کے بھیجے ہوئے یہ لوگ ان کے پاس نہ پھٹک سکے کچھ نہ کر سکے صحیح بخاری حدیث عمر 4086 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے انہوں نے جابر سے سنا کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو ابو سروع عقبہ بن حارس نے قتل کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4086 ابو معمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارس بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کیلئے بھیجی تھی انہیں قاری کہا جاتا تھا راستے میں بن سلیم کے دو قبیلے رال اور زکوان نے ایک کوئے کے قریب ان کے ساتھ مظاہمت کی یہ کوئے بارمعونہ کے نام سے مشہور تھا صحابہ نے ان سے کہا کہ خدا کے قسم ہم تمہارے خلاف یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ضرورت پر معمور کیا گیا ہے لیکن کفار کے ان قبیلوں نے تمام صحابہ کو شہید کر دیا اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ان کے لیے ایک مہینے تک بددعا کرتے رہے اسی دن سے دعا قنوط کی ابتدا ہوئی ورنہ اس سے پہلے ہم دعا قنوط نہیں پڑھا کرتے تھے اور عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا کہ ایک صاحب قاسم احول نے انس رضی اللہ عنہ سے دعا قنوط کے بارے میں پوچھا کہ یہ دعا رکو کے بعد پڑھی جائے گی یا قرط قرآن سے فارغ ہونے کے بعد رکو سے پہلے انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ قرط سے فارغ ہونے کے بعد رکو سے پہلے صحیب بخاری حدیث امر چار ہزار اٹھاسی قطادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد ایک مہینے تک قنوط پڑھی جس میں آپ عرب کے چند قبائل رال و زکوان وغیرہ کے لیے بددعا کرتے تھے صحیب بخاری حدیث امر چار ہزار نواسی یزید بن زوری نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رال زکوان عسیہ اور بنو لہیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دشمنوں کے مقابل مدد چاہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر انساری صحابہ کو ان کی کمک کے لیے روانہ کیا ہم ان حضرات کو قاری کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں معاش کے لیے دن میں لکڑیاں جمع کرتے تھے اور رات میں نماز پڑھا کرتے تھے جب یہ حضرات بار معونہ پر پہنچے تو ان قبیلے والوں نے انہیں دھوکہ دیا اور انہیں شہید کر دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر ہوئی تو آپ نے صبح کے نماز میں ایک مہینے تک بددعا کی عرب کے انہیں چنگ قبائل رال زکوان عسیہ اور بنو لہیان کے لیے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان صحابہ کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی اور ہم اس کی تلاوت کرتے تھے پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی آیت کا ترجمہ ہماری طرف سے ہماری قوم مسلمانوں کو خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے رب کے پاس آگئے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہمیں بھی اپنی نعمتوں سے اس نے خوش رکھا ہے اور قطادہ سے روایت ہے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک صبح کی نماز میں عرب کے چنگ قبائل یعنی رال زکوان عسیہ اور بنی لہیان کے لیے بدعا کی تھی خلیفہ بن خیات امام بخاری کے شیخ نے یہ اضافہ کیا کہ ہم سے یزید بن ذری نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن نبی عروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے یہ ستر صحابہ قبیلہ انسار سے تھے اور انہیں بارمونہ کے پاس شہید کر دیا گیا تھا صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار نوے امام بن یہیہ نے بیان کیا ان سے سحاق بن عبداللہ بن نبی طلح نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں ام سلیم انس کی والدہ کے بھائی کو بھی ان ستر سواروں کے ساتھ بھیجا تھا اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرارت اور تکبر کی راہ سے تین صورتیں رکھی تھی اس نے کہا کہ یا تو یہ کیجئے کہ دہاتی عبادی پر آپ کی حکومت ہو اور شہری عبادی پر میری ہو گیا پھر مجھے آپ کا جانشید مقرر کیا جائے ورنہ پھر میں ہزاروں غطفانیوں کو لے کر آپ پر چڑھائی کر دوں گا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بددعا کی اور ام فلان کے گھر میں وہ مرز داؤن میں گرفتار ہوا کہنے لگا کہ اس فلان عورت کے گھر کی جوان اونٹ کی طرح مجھے بھی غدود نکل آیا ہے میرا گھوڑا لاؤ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر ہی مر گیا بہرحال ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان ایک اور صحابی جو لنگلے تھے اور تیسرے صحابی جن کا تعلق بنی فلان سے تھا آگے بڑھے حرام نے اپنے دونوں ساتھیوں سے بنو عامر تک پہنچ کر پہلے ہی کہہ دیا کہ تم دونوں میرے قریب ہی کہیں رہنا میں ان کے پاس پہلے جاتا ہوں اگر انہوں نے مجھے عمد دے دیا تو تم لوگ قریب ہی ہو اور اگر مجھے انہوں نے قتل کر دیا تو آپ حضرات اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جائیں چنانچہ قبیلے میں پہنچ کر انہوں نے ان سے کہا کیا تم مجھے آمان دیتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو میں پہنچا دوں پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچانے لگے تو قبیلے والوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے آ کر ان پر نیزے سے وار کیا ہم آپ نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ نیزہ آرپار ہو گیا تھا حرام کی زبان سے اس وقت نکلا اللہ اکبر قعبِ رب کی قسم میں نے تو اپنی مراد حاصل کر لی اس کے بعد ان میں سے ایک صحابی کو بھی مشرقین نے پکڑ لیا جو حرام کے ساتھ تھے اور انہیں بھی شہید کر دیا پھر اس مہم کے تمام صحابہ کو شہید کر دیا صرف لنگلے صحابی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے تھے ان شہدہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی تھی آیت یہ تھی اَنَا قَدْ لَقَيْنَا رَبَّنَا فَرْضِيَا نَا وَعَرَدْنَا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل رعال زقوان بن الہیان اور اسیعہ کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی تیس دن تک صبح کی نماز میں بددعا کی صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار اکانوے حبان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی ان کو معمر نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھ سے سمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ جب حرام بن ملحان کو جو ان کے مامو تھے بارماؤنا کے موقع پر زخمی کیا گیا تو زخم پر سے خون کو ہاتھ میں لے کر انہوں نے یوں اپنا چہرہ اور سر پر لگا لیا اور کہا کعبہ کے رب کی قسم میری مراد حاصل ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار بانوے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب مکہ میں مشرق لوگ ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت چاہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہیں ٹھہرے رہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے حجرت کی اجازت کے امیدوار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اس کی امید ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انتظار کرنے لگے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکارا اور فرمایا کہ تخلیہ کر لو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صرف میری دونوں لڑکیاں یہاں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم ہے مجھے بھی حجرت کی اجازت دے دی گئی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی سعادت حاصل ہوگی آپ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ چلوگے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں اور میں نے انہیں حجرت ہی کی نیت سے تیار کر رکھا ہے چنانچہ انہوں نے ایک اونٹنی جس کا نام الجدعہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی دونوں بزرگ سوار ہو کر روانہ ہوئے اور یہ غار سور پہاڑی کا تھا اس میں جا کر دونوں پوشیدہ ہو گئے عامر بن فہرہ جو عبداللہ بن تفیل بن سنجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے والدہ کی طرف سے بھائی تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک دودھ دینے والی اونٹنی تھی تو عامر بن فہرہ صبح و شام عام عویشیوں کے ساتھ اسے چرانے لے جاتے اور رات کے آخری حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے غار سور میں ان حضرات کی خوراک اسی کا دودھ تھی اور پھر اسے چرانے کے لیے لے کر روانہ ہو جاتے اس طرح کوئی چروہہ اس پر آگاہ نہ ہو سکا پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار سے نکل کر روانہ ہوئے تو پیچھے عامر بن فہرہ بھی پہنچے تھے آخر دونوں حضرات مدینہ پہنچ گئے اسامہ سے روایت ہے ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا انہیں ان کے والد نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ جب بہرمعونہ کے حادثے میں قاری صحابہ شہید کیے گئے اور عمر بن عمیہ زمیری قائد کیے گئے تو عامر بن تفیل نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے ایک لاش کی طرف اشارہ کیا عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ یہ عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ ہیں اس پر عامر بن تفیل رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے دیکھا کہ شہید ہو جانے کے بعد ان کے لاشا آسمان کی طرف اٹھا لی گئی میں نے اوپر نظر اٹھائی تو لاشا آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہی تھی پھر وہ زمین پر رکھ دی گئی ان شہدہ کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے باعث نے خدا بتا دیا تھا چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر صحابہ کو دی اور فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھی شہید کر دیئے گئے ہیں اور شہادت کے بعد انہوں نے اپنے رب کے حضور میں ارز کی کہ آئے ہمارے رب ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کی اطلاع دے دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ کر کس طرح خوش ہے اور تو بھی ہم سے راضی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے مسلمانوں کو اس کی اطلاع دے دی اسی حادثے میں عروہ بن اسمہ بن صلی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے پھر زبیر کے بیٹے جب پیدا ہوئے تو ان کا نام عروہ انہی عروہ بن اسمہ کے نام پر رکھا گیا منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی اس حادثے میں شہید ہوئے تھے اور زبیر رضی اللہ عنہ کے دوسرے صحابزادے کا نام منظر انہی کے نام پر رکھا گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تیرانوے عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہم کو سلمان تیمی نے خبر دی انہیں ابو مجلز لاحق بن حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک رکو کے بعد دعا قنوط پڑھی اس دعا قنوط میں آپ نے رعال اور زکوان نامی قبائل کے لیے بددعا کی آپ فرماتے تھے کہ قبیل آسیان اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چورانوے امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن نبی تلہ نے اور ان سے حضرت نص بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے معزز اصحاب قاریوں کو بارباؤنا میں شہید کر دیا تھا تیس دن تک صبح کی نماز میں بددعا کی تھی آپ قبائل رعال بنو لحیان اور عسیہ کے لیے ان نمازوں میں بددعا کرتے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کی تھی حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی اصحاب کے بارے میں جب بارماؤنا میں شہید کر دیئے گئے تھے قرآن مجید کی آیت نازل کی ہم اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے لیکن بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے ہماری قوم کو خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے عاملے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم بھی اس سے راضی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پچانوے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے عاصق بن احول بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے نماز میں قنوت کے بارے میں پوچھا کہ قنوت رکو سے پہلے ہے یا رکو کے بعد انہوں نے کہا کہ رکو سے پہلے میں نے ارز کی کہ فلان صاحب نے آپ ہی کا نام لے کر مجھے بتایا کہ قنوت رکو کے بعد ہے حضرت نصر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ انہوں نے غلط کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد صرف ایک مہینے تک قنوت پڑھی آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہوں کی ایک جماعت کو جو قاریوں کے نام سے مشہور تھی اور جو ستر کی تعداد میں تھے مشرقین کے بعض قبائل کے یہاں بھیجاتا مشرقین کے ان قبائل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کے بارے میں پہلے حفظ و امان کا یقین دلایا تھا لیکن بعد میں یہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس جماعت پر غالب آ گئے اور غداری کی اور انہیں شہید کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر رکو کے بعد ایک مہینے تک قنوت پڑھی تھی اور اس میں ان مشرقین کے لیے بددعا کی تھی صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار چھے انوے جہجہ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے عبداللہ عمری نے کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے غزوہ اہد کے موقع پر پیش کیا تاکہ لڑنے والوں میں انہیں بھی بھرتی کر لیا جائے اس وقت وہ چودہ سال کے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کو پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظور فرما لیا اس وقت وہ پنرہ سال کے عمر میں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ستانوے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے سحل بن سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے صحابہ رضی اللہ عنہم خندق کھود رہے تھے اور مٹی ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر ڈال رہے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ آخرت کی زندگی ہی بس آرام کی زندگی ہے پس تو انسار اور مہاجرین کی مغفرت فرما صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اٹھانوے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق فزاری نے بیان کیا ان سے ہمیں تویل نے انہوں نے حضرت انس وضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ مہاجرین اور انسار سردی میں صبح صویرہی خندق کھود رہے ہیں ان کے پاس غلام نہیں تھے کہ ان کے بجائے وہ اس کام کو انجام دیتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مشقت اور بھوک کو دیکھا تو دعا کی اے اللہ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے پس انسار اور مہاجرین کی مغفرت فرما صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں نے اس کے جواب میں کہا ہم ہی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کے لیے بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نے نانوے عمر عقدی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارس بن سعید نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن سحیب نے اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ مدینہ کے گرد مہاجرین و انصار خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھانے لگے اس وقت وہ یہ شیر پڑھ رہے تھے ہم نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ خیر تو صرف آخرت ہی کی خیر ہے پسندسار اور مہاجرین کو تو برکت عطا فرما انصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک مٹھی جو آتا اور ان صحابہ کے لیے ایسے روغن میں جیس کا مزہ بھی بگڑ چکا ہوتا ملا کر پکایا جاتا یہی کھانا ان صحابہ کے سامنے رکھ دیا جاتا صحابہ بھوکے ہوتے یہ ان کے حلق میں چپکتا اور اس میں بدبو ہوتی گویا اس وقت ان کی خوراک کبھی یہ حال تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو